جے مسیح کی دوستوں میرا نام پاسٹر آنیل کوچر ہے اور میں بومے میں نالا سوپا رائستے دیکھ جہاں میں رہ کر پرمیشو کی سیوک آئی کرتا ہوں میرے چار چرچز ہیں اور پرمیشو سے مانگتا ہوں کہ پرمیشو آپ کے جیون میں آدھوت آشیشوں کی بارش کرے سخ لائے اور وہ گیان دے جس میں رہسے ہے جس میں بھید ہے کیونکہ جس گیان کو ہم بانا چاہتے ہیں جو عیشو مسیح کے دوارہ ہمیں ملا ہے اس رہسے کو جاننا ہمارے لئے بہت سروری ہے کیونکہ وہی رہسے اس انتیم دنوں میں ہمیں استھڑتا دے گا ہمیں صدیتا دے گا تو دوستوں آج کی سرگی وچن کا بھاگ ہم نے لیا ہے فیلیپیو کی پتری اس کا پہلا آدھیائے اور اس کا انتیسوہ وچن وچن کہتا ہے کیونکہ مسیح کے قارن تم پر یہ انوہرے ہوا کہ تم اس پر قیبل وشواسی نہ کرو ورن اس کے لئے کشت بھی سہو دھنے بات پتہ تیرے وچنوں میں ہمیں سخ اور آشیش اور گیان ملتا ہے دوستوں وچن کیا کہتا ہے پرمیشور کے انوہرے کے دورہ ہمیں وشواس ملا اور وشواس کے دورہ ہمیں شمسیح ملا وشواس کے دورہ ہمیں آتماں ملی وشواس کے دورہ اس کی آتماں ہمارے اندر ہے وشواس کے دورہ ہمارا من پر امرتت ہوا وشواس کے دورہ ہمیں نیا جیون ملا وشواس کے دورہ سورکادکار ہمیں ملا وشواسی ہے جو ہمارے جیون کی نیو ہے وشواسی ہے جو ہمارا آدھار ہے وشواسی ہے جو ہمیں جوتی بن کر ہمارے جیمن میں ہمارے مستشک میں ہماری بدھی میں کام کرتا ہے کیونکہ اگر وشواس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے زمین کے ہر رشتے پر اگر وشواس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اس لئے پرمیشور جو آدھی اور انت ہے جو الف اور اومیگا ہے اگر ہم اس کے ساتھ وشواس کے سنگ اپنا جیون نہیں بتائیں گے تو ہمارا جیون نرر تھک ہے ہمارا جیون ویرت ہے ہم جس کے سنگ کام کر رہے ہیں ہمارا جو پاسوان ہے ہمارا جو اگوا ہے اگر ہمیں اس پر وشواس نہیں ہے تو ہم پرمیشور پر کیسے وشواس کریں گے بائبل کہتی ہے اگر جو دیکھتا ہے ہم اس پر وشواس نہیں کر سکتے تو جو نہیں دیکھتا ہے ہم اس پر کیسے وشواس کریں گے ہم کیسے اس کی باتوں کو مانیں گے کیونکہ یہ جو سنسار ہے دوستوں یہ سنسار ہمیں غلط شکشہ دیتا ہے یہ سنسار ہمیں ان بھاوناؤں میں پھنسا دیتا ہے ہمیں ان رشتوں میں پھنسا دیتا ہے میں آپ کو ایک سچائی بتاؤں کہ جب میں بولی ووڈ سے آتا ہوں اور میں نے پانچ فلموں کی پال فلموں میں نے ایزے ہیرو کام کیا ہے ڈاریٹ کیا ہے میں نے کئی سیریلز رائٹر ہوں میں لیکن جب سے میں ایشو مسیح میں آیا ہوں میرے پریوار نے مجھے تیاغ دیا میری بہنوں نے مجھے تیاغ دیا وہ مجھے مرا ہوا سمجھتی ہیں ان کے لئے میرا کوئی اصدیتو نہیں ہے لیکن دنے واد پیتہ پرمیشور کا کہ پرمیشور نے مجھے چنا آج مسیح میں مجھے عدبوت انیک بہنیں ملی ہیں عدبوت میری ماں ہیں عدبوت میرے بچے ہیں عدبوت میری دوست ہیں لیکن بچن کیا کہتا ہے کہ مسیح کی آنگرہ کے دورہ ہمیں صرف وشواس ہی نہیں ملا ہمیں کشت بھی سہنا ہے کونسا کشت دیکھیں اس سنسار میں جب ہم رہتے ہیں تو ہمیں کشت کب ہوتا ہے جب ہمارے اپنے ہمیں نہیں سمجھتے جب ہمارے دوست ہمیں نہیں سمجھتے جب ہماری پتنی ہمیں نہیں سمجھتی اور جب ہمارا پتی ہمیں نہیں سمجھتا جو کہ ایشو مسیح کو نہیں جانتا ہے تو اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں کشت کانمہ ہوتا ہے اس آفیس میں کام کرتے ہوئے ہمیں کشت کانمہ کرتا ہے اس بیجنس کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہمیں کشت کا انمہو کرتا ہے کیونکہ سنسار سنسار ایشو مسیح کو نہیں جانتا سنسار ایشو مسیح کی شکشہ پر نہیں چلتا ہے سنسار شیطان کے ساتھ چلتا ہے شیطانیت کی جو ریتی ہے اس کے انسار شیطان چلتا ہے اور یہی کشت ہے اس لیے پرمیشن نے کہا ہے کہ ایشو مسیح کے انگرہ کے دورہ ہمیں وشواس ملا وشواس نے ہمیں ایشو مسیح کا جیمن دیا لیکن کشت ہمیں استردہ دیتا ہے ہمیں صددہ دیتا ہے اگر ہمارے پاس وہ وشواس ہے تو کوئی بھی کشت سہنے کے لیے ہم تیار ہیں چاہے کوئی بھی کشت ہو آج میرے پریوار کا کشت میرے لیے بہت ہے میں اپنی بہن کو بہت پیار کرتا ہوں لیکن پیار پرمیشور سے مجھے ملا ہے جیون پرمیشور سے مجھے ملا ہے رہسی پرمیشور سے مجھے ملا ہے گیان پرمیشور سے مجھے ملا ہے اور وہ گیان جو مجھے سورک کی اور لے کے جاتا ہے وہ گیان جو مجھے جوتی دیتا ہے وہ گیان جو مجھ میں جیون پیدا کرتا ہے وہ گیان مجھے پرمیشور سے ملا ہے اور مجھے پاپوں سے مکتی ملی ہے اس لیے دوستوں اس سنسار میں رہتے ہوئے ہمیں کشت سہنا ہے یہ ہمیشہ یاد رکھئے اگر آپ اسے بھول جائیں گے تو آپ بہت دکھی ہوں گے اور ہو سکتا ہے آپ پرمیشور سے دور ہو جائیں اس لیے گھر سے نکلتے سمیں روز یاد رکھئے کہ آج آپ کو اپنے آفیس میں کشت سہنا پڑے گا ایشو مجھے کے دورہ آج آپ کے گھر میں کشت سہنا پڑے گا ایشو مجھے کے دورہ آج آپ کے جیون میں اپنے دوستوں کے بیچ میں کشت سہنا پڑے گا ایشو مجھے کے دورہ کیونکہ آپ کی وچار دورہ پرمیشور کی ہے آپ کا گیان پرمیشور کا ہے آپ کیا وچن پرمیشور کی اور سے آتا ہے لیکن سنسار اس کو نہیں جانتی ہے سنسار نہیں جانتی ہے اگر ہم مریم کا ادھارن لیں تو مریم جوسف سے پیار کرتی تھی اس کی مقنی ہونے والی تھی اس کا پتی ہونے والا تھا وہ لیکن جیسے ہی اس گیان کو مریم نے پرابت کیا جیسے ہی ایشیو مسیح کے وادے کو اس نے پرابت کیا جیسے ہی پویتر آتما کے سامرد کو پرمیشر کی آگیا کو اس نے اپنے جیون میں لیا اس نے جوسف کی پرواں نہیں کی کیا اسے کشت نہیں ہوا ہوگا کیا اس کے جیون میں کشت نہیں آیا ہوگا کیا وہ اپنے اپنے ہونے والے پتی کو چھوڑ رہی ہے اپنے پتی کو نہیں بتا رہی ہے اس پیار کو نہیں بتا رہی ہے کیا اس کے مند میں دکھ نہیں آیا ہوگا کیا وہ کشت سے نہیں بیتی ہوگی بیتی ہوگی اس کے جیون میں کشت آیا ہوگا لیکن اس کے سامنے جیون تھا اس کے سامنے سخ تھا اس کے سامنے ست تھا اس کے سامنے پرمیشور تھا اس کے سامنے ایشو تھا اس لیے اس کے سامنے جو ایشو تھا پرمیشور تھا اس نے جوزف کی پرواہ نہیں کی اپنے پیار کی پرواہ نہیں کی ہونے والے پتی کی پرواہ نہیں کی اس نے چنا ایشو کو اس نے چنا ستھ کو اس نے چنا جیون کو یہی ہمیں بھی کرنا ہے یہی ہمیں کرنا ہے میری بہن میرے بھائی ہمیں اس جیون میں رہتے ہوئے اس سنسار میں رہتے ہوئے اس انتیم سمجھ میں رہتے ہوئے اپنے ایشو کو پہلا اسچان دینا ہے اپنے پریم کو پہلا اسچان دینا ہے جو ہمارے ایشو مسیح میں ہے باقی ساری چیزیں اگر ہمیں کشت سہنا پڑے تو ہمیں کشت سہنا ہے کیونکہ بائبل کہتی ہے تھوڑا سا کشت ہمیں پرمیشور کی مہیمہ سے ملوائے گا پولوس جب پرمیشور کے چرنوں میں آیا اس نے بہت کشت سہا وہ جیل میں گیا جیلوں سے اس نے پتری لکھی کوڑے کھائے موت کے ایک آغار پر گیا لیکن اس نے ایشو مسیح کے پریم کو نہیں چھوڑا اس کا پریم ایشو مسیح میں بڑھتا گیا جیسے جیسے کشت بڑھتے رہے ویسے ویسے پولوس کا پریم بڑھتا رہا پرمیشور کی ہمیں روز اس گیان کو پرابت کرنا ہے ہمیں روز روشن کے انصار اپنے چیون کو بتانا ہے اس لئے کشت کو سہتے ہوئے ہمیں آنند کا انبھاو کرنا ہے کہ ہم مسیح ہیں اور کشت سہنا ہمارا عدیقار ہے کشت ہمارے جیون میں آنا ضروری ہے اور کشت کا ہونا بتاتا ہے کہ پرمیشور ہم سے پیار کرتا ہے اور پرمیشور کے ہم ہے ہم کچھ بھی ہو جائے ہم پرمیشور کو نہیں چھوڑیں گے اس لئے بچن کہتا ہے رومیوں آٹھ کا ارتیس کہ کیونکہ مجھے پورا نشتہ ہے نہ مرتیوں نہ جیون نہ سردوت نہ بردھانتائیں نہ ورطمان نہ بھوش نہ شکتیاں نہ اوچائیں نہ گہرائی اور نہ کوئی سرجی ہوئی وستو ہمیں پرمیشور کے پریم سے جو ہمارے عیشو مسیح میں ہے الگ کر سکتی ہے بلکل ست ہے کوئی بھی ہمیں پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی کشت کوئی بھی یاتنہ کوئی بھی رشتہ ہمیں پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی سوچ ہمیں پرمیشور کے پریم سے الگ نہیں کر سکتی اس لئے آئیے دوستوں ہم پراتھنا کرتے ہیں دھنے بات دیتے ہیں پیتا پرمیشن تم مہان ہے مہم اور آدھر کے یوگ ہے ہمیں کشت سہنے کی پرمیشن شکتی دے تاکہ ہم استھر ہو جائیں تاکہ ہم صد ہو جائیں کیونکہ وشوہات تو ہمارے پاس ہے اور کشت سہنے کی ہمیں شکتی دیتی ہے آشیش سکھ دیتی ہے اور پرمیشن تیرے اور قریب لے کر آتی ہے اس لئے دھنے بات دیتے ہیں سننے والے ہر بھائی بہن کے لئے سکھ اور چنگائی مانگتے دھنے بات پراتھنا آپ نے سنی کو بھول کے ایمین ایمین ایمین